اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم فیبلز کے بارے میں دوبارہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کی کیا کیا اقسام ہے اور کس کس قسم کی فیبلز آپ کو مل سکتی ہیں جب آپ بچوں کے لئے کہانییں ڈھونڈنے جاتے ہیں اور آپ کو فیبلز ملتی ہیں تو سب سے امپورٹن کریکٹرسٹک آپ کو یاد ہوں گے کہ اس کے اندر اینیملز کا ہونا ضروری ہے اور وہ شورٹ سٹوریز یا پومز ہوتی ہیں نمبر تھری اور کہ اس کے اندر ضرور کوئی مورال ریزنگ موجود ہوتی ہے تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلی ٹائپ آتی ہے وہ اینیمل فیبلز کے آتی ہے ہمارے پاس ویرائیٹی آف فیبلز موجود ہیں لیکن سب سے مشہور اینیمل فیبلز ہیں جو کہ ہم سب کو یاد ہوں گی آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال کی نظم جگنو اور بلبل اور اسی بہت سی فیبلز ہوں گی جو ہم نے شروع سے پڑھیں اور ہم اخبار آت میں ان کو دیکھتے آ رہے ہیں اینیملز اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بلکل ہیومنز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں ویسی سوچتے ہیں ویسی چلتے ہیں ویسے ہی تمام سین سے گزرتے ہیں جیسے انسان گزرتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس ٹائپ آف فیبلز آ رہی ہے وہ فیبلز آ رہی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یومن فیبلز کی یومن فیبلز کے اندر انسان خود موجود ہوتا ہے بنیادی طور پر اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی میتھیکل کریچرز کے ساتھ یا وہ کسی ایسی چیزوں کے ساتھ جو انریل ہیں یا انیمبلز کے ساتھ جو اس کے ساتھ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اور جو باقی اس کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں جو ریل نہیں ہوتے وہ ایکچولی ڈائریکٹلی اس کو انفلوینس نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی بھی کہانیاں ہیں جس کے اندر ہیومن فیبلز موجود ہیں جیسے کہ آپ نے ایک بہت ہی مشہور کہانی پڑھی ہوگی اور وہ کہانی تھی جنگل بک جس کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے وہ جنگل میں رہ جاتا ہے بہت چھوٹا سا اور پھر اس بچے کو جو ہے جنگل کے جانور پالتے ہیں اور پھر وہ ان کو اپنی فاملی کہتا ہے تو ان جنگل کے جانوروں کے نام تو آپ کو یاد ہوں گے جیسے شیر خان بھالو اور اس بچے کا نام انگلی ہوتا ہے تو وہ ایک ہیومن ہے پر وہ ان اینیمل کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہا ہے جانور اس کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ انسان بات کر رہا ہے اگلی امپورٹنٹ ٹائپ ہمارے پاس آ جاتی ہے پلانٹ کنگڈم کے اندر پلانٹ کنگڈم میں ہم ریپلیس کر دیتے ہیں جانوروں کو درختوں سے پھولوں سے پتوں سے پھلوں سے سبزیوں سے اور یہ بھی بالکل اسی طرح سے ایکٹ اپ آن کرتے ہیں آج اسے انسان کرتے ہیں وہ موف کر سکتے ہیں وہ سو سکتے ہیں وہ باتشیت کر سکتے ہیں اگلی ہمارے پاس فائبلز کی ٹائپ آ جاتی ہے میتھولوجیکل ٹائپ اس کے اندر ہمارے پاس میتھولوجیکل کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے گارڈز ان ڈائیٹیز یا تو اس کے اندر وہ گارڈز ان ڈائیٹیز جو ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لیسن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے میتھیکل کریکٹرز ہیں بنیادی طور پر یا تو گریک میتھولوجی سے ہیں یا ایسے ملکوں کی میتھولوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں جہاں پہ فیبل کی طائفہ جاتی ہے that is known as inert things inert things وہ ہوتی ہیں جو جاندار نہیں ہوتی اور نہ وہ پودے ہوتے ہیں نہ وہ جانور ہوتے ہیں نہ وہ انسان ہوتے ہیں نہ میتھولوجیکل ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس تند سولجر کی کہانی ہے ایک سپون ہے جو ہم سے بات کر سکتا ہے وہ ماجیکل ہو سکتا ہے وہ میتھکل ہو سکتا ہے یا وہ سولجر جو تند سے بنایا ہے وہ انیمیٹی ہو جاتا ہے اور وہ ایڈوینچر پہ جاتا ہے so different kind of things are here آپ کے سامنے ایک بڑی interesting تصویر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہی کہانیوں کی animated movies کی cartoons کی جان ہے chinese character ہے آپ اسے پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں so آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کس type میں فال کرے گا میرے خیال سے یہ mythological character ہے and that is dragon اگلی form ہمارے پاس آ جاتی ہے agonal form agonal form کے اندر ہمارے پاس hero کے ساتھ ساتھ villain بھی موجود ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک conflict ہوتا ہے اور وہ جو بھی conflict ہوتا ہے وہ end میں یہ بتاتا ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا کون سے action صحیح ہیں کون سے action غلط ہیں تو protagonist بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اچھا کردار کر رہا ہوتا ہے اور antagonist بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے خلاف چل رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اگلی جو type آ جاتی ہے fables کی وہ آ جاتی ہے etiological so etiological کے اندر ہم بنیادی طور پر historical situation لیتے ہیں اور کوئی بھی historical situation میں چاہے وہ character animals کر رہے ہوں چاہے plants کر رہے ہوں یا کوئی بھی form of fables ہو مقصد ان کی form کا issue نہیں ہوتا مقصد آپ کو historical message آپ تک پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو اس طریقے سے پرہانہ آسان ہے messaging دینا interesting ہے بچے اس میں interest لیتے ہیں it's creative it's imaginative تو ہم بہت سے historical events کو animals کے ساتھ relate کر کے ہم اس form کے اندر بچوں کو fables اور کہانیاں بنا کے سناتے ہیں